ہمارے پاس جو پیشنٹ پازیوٹیو آئے اس کی ریپورٹ پازیوٹیو آئی ہے لیکن بعد میں ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی ریپورٹ نیگیٹیو بھی آئی ہے اور انتخال بھی ہو چکا ہے ان کا تو ہم پندرہ چودہ دن کا جو یہ زون ڈیکلیئر کیے تو چودہ دن ہمارے ختم ہو گئے کل ہم کو یہ امید تھی کہ پرشاہ سن کھول دیں گا یہ زون جو بادگرس زون ڈیکلیئر جو ہوا تو ہم کو یہ امید تھی لیکن ہم وہ چودہ دن ہم نے پرشاہ سن کا ساتھ پولیس کا ساتھ ہر طریقے سے دیئے کوئی ڈوٹ نہیں ہر لوگوں نے دیئے لیکن چودہ دن کے بعد بھی ہم کو چودہ دن وہ بہت تکلیفوں سے گزرنا لگا بہت تکلیف ہیں ہم یہاں گھنتی اور وہ سنانے کی کوئی یہ نہیں ہم کوئی اس دور سے گزرے ہم پر واقعے میں تکلیف تھی ہر چیز کی تکلیف تھی ہم بولے یہ کہ چودہ دن کے بعد کھل جائیں گا لیکن کل ایسا ہوا کہ چودہ دن کے بعد بھی نہیں کھلنے کی وجہ سے پوری پبلک جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ نگر سے وقت کے پاس آئے گی اور نگر سے وقت کا بھی فرض ہے ان کو مطمئن کیا جائے کیا ہے تو تو میرے پاس آنے کے بعد میں جب پبلک جمع ہو گئی پولیس آئی پولیس سے ذرا ہماری بحث ہوئی کہ بھئے ہم کو چودہ دن پولیس والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں انتظامیاں انتظام میں ہے یہ کلیکٹر صاحب کے اندر میں جاتا ہے کہ ان سے کہے آپ بھول کر یہ اٹھا دیجئے ہم چلے جائیں گے تو لیکن اس وقت رات کے نو ساڑھے نو بج رہے تھے تو میں ان سے وعد آ گیا کہ صبح میں کلیکٹر صاحب سے کمیشنر صاحب سے بات کروں گا ابھی میں نے ستار سیٹھ محسود بھئی سلام چامل والا میں خود یہ جا کر کمیشنر صاحب سے ابھی بات کی ہم نے ایک بجے ملاقات ہوئی تو کمیشنر صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی نگر پرلکہ میں تو کمیشنر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ اوپر سے جیسے آڈر آئے والے ہیں کہ جو آپ کو ہم اس میں ڈھیل نہیں دے سکتے کیوں تو چودہ دن کے بعد ان کا انتخال ہو گیا ہے اور پھر چودہ دن تک اور یہ رہیں گا اس کے بعد ہم کلڈھل دے دیں گے لیکن وہاں پر کوئی پیشنٹ اور دوسرا نہیں ملنا پھر ہم کلیکٹر آفیز گئے کلیکٹر صاحب نے بھی یہ میرے میرے کو یہ نہیں میرے ہاتھ میں یہ نہیں اوپر سے ہی آئیسے آڈر آئے والے ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے تو میں ان سے کہا کہ بھئی یہ ہم کو اور کب تک یہ تکلیف برداشت کرنا ہے پھلے گی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی اور دس سے بارہ دن کے بعد ہم آپ کا یہ زون کو اوپن کر دیں گے لیکن اگر وہاں پر بھی کوئی پیشنٹ نہیں ملنا دوسرا اور کوئی پیشنٹ نہیں ملنا تو یہ ٹھیک ہے ہم کو یہ آپ کے خانون کیا ہے کیا آپ کو اختیارات ہے یہ آپ کے اختیارات ہے آپ اس کا لاغو کریں گے لیکن ہم کو جو تکلیف جا رہی ہے میں نے کہا کہ ہم کو اس کو دور کیجئے ہر چیز کی تکلیف ہے تو انہوں بولے کہ بھائی ٹھیک ہے کلیکٹر صاحب نے ہم آپ کو پوری سویدہ دیں گے اور انہوں نے اس سے پہلے بھی چودہ دن کے جو زون کے اندر انہوں نے پاسیس وغیرہ دیئے کچھ دکانوں کے لیے وہ لیکن لانے کو بھی تکلیف ہو رہی تھی اس میں ہم ڈھیل دیں گے بولے انہیں تھوڑی ڈھیل دے کے آپ کا مال وغیرہ مانگائیں گے اور آپ کو یہ چودہ دن تو اور کاٹنے پڑے گا کیوں تو میرے بھی ہاتھ میں ہوں کلیکٹر کا کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہے اب اوپر سے ہی یہ آئے والا ہے آرڈر تو ان سے ملاقات ہوئی اب بات تو ہوئی ان سے اب دیکھیں کیا ہوں اب میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اب جو خانون ہے اس کا تو پالن کرنا ہی پڑے گا یہ میرے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ بھائی میں اٹھا سکتا ایسا کچھ میرے ہاتھ میں صرف اپیل کر سکتا اور وہ لوگوں سے پرشاہ سن سے ایک گزارش کر سکتا ہے کہ یہ چیز کو ہماری دور کیجئے تکلیف ہو لیکن اگر وہ انہوں نے اشواسن دیا ہے کہ ہم کریں گے لیکن اگر ایسا خانون ہے تو پھر کلیکٹر صاحب بھی اس میں بندھن کارک ہے کہ وہ نہیں ہٹا سکتا تو میری یہ عوام الناس سے اپیل کے جس طریقے خدا نے اس متقدس مہنے میں ہمیں صبر و سکون دیا ہے اور صبر کی طاقت مسلمانوں میں کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہے اور اللہ نے ہم کو صبر کا بہت بڑا ایک توفہ دیا ہے کہ مسلمان یہ تکلیف جھل سکتا ہے تو انشاءاللہ کا ایسا خانون ہے تو ہم وہ دس بارہ دن بھی جھیل لیں گے لیکن ہم پرشاسن سے اپیل کر رہے ہیں ہم کو تھوڑی چھوڑ دو ہماری سہولت دو تھوڑی کہ ہم یہ مخدس مہنے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ دیں گے ہم کو تو بہت سہولتیں ہو رہی ہیں یہاں پر ایک امبلنس گاڑی ہے ترکاری بھاجی آ رہے ہیں لیکن رمضان کا مہنہ ہے بہت غریب بستی ہے ہماری لوگ غریب ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کو پائنسوں کی وغیرہ بھی تکلیف ہے ملنے اتنے رہے کوئی جا کے ادھار سدھار لاکر اپنا گھر چلا سکتا ہے تو ہم خدا سے یہی دعا کریں گے اس مخدس مہنے کی یہ آفت ہمارے پیر پران سے ہٹ جائے اور خدا کے فصل و خرم سے اور ہمارے اچھے دن آئے ملنے اچھے دن آئے